ناظرین بات ساتھ کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب ولی اپنے چچا اکبر حسین کی خیریت دریافت کرنے ہسپٹل جائے گا تو دانیال ولی سے کہے گا تم یہاں کیا لینے آئے ہو ولی کہے گا میں اپنے چچا کی خیریت پوچھنے آیا ہوں انہیں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں تو ولی کی چچی ولی سے کہے گی اکبر حسین کو اس حال پر تو تم نے پہنچا دیا اب تم کیا چاہتے ہو ہم سے بہتر ہوگا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ تو ولی دانیال اور اپنی چچی کے سامنے ہاتھ جوڑے گا اور کہے گا میں صرف ایک مرتبہ اپنے چچا کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا مگر نہ تو دانیال ولی پر رحم کھائے گا اور نہ ہی اس کی چچی اس کی چچی تو اس سے کہے گی اب یہ اعلان جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جب دانیال گھر جائے گا تو اپنی تائی جان کے سامنے کہے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بیان کروں کہ اس گھر کو کیا ہو گیا ہو اور ولی کیوں اتنا بد کردار ہو چکا ہے آج تو ولی نے سب حدیں ہی پار کر دی ولی آیا تھا ہوسپیٹر اور سب کے سامنے اعلان جنگ کر کر گیا ہے وہ تو اس گھر میں بھی بٹوارا چاہتا ہے وہ تمام جائداد میں تقسیم چاہتا ہے یہ باتیں سن کر ولی کی والدہ بھابی بیگم بھی ولی کے خلاف ہو جائے گی تو کیا ولی سب کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکے گا اور انہیں یقین دلا پائے گا کہ اس کے کسی بات میں صداقت نہیں یہ صرف دانیال اور اس کی ماں کی کہانیاں ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو